تو اسی حساب سے چلیں گے اس کے بعد میں نے ایک پیپر بھی کمپائل کر رہا ہے جو سپیسیمن پیپر ہے وہ ابھی میں تم لوگ کو وہ دکھاؤں گا اور کیا نام ہے اس میں تم لوگ دیکھنا ہے کہ اس میں تم لوگ کو پتہ چلے گا کہ تم لوگ کھڑے وے کہاں پہ ہوا جو ابھی تک تم لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو اس سے جو ہے تم لوگ کہاں تک پہنچو تم لوگوں نے کیا کس طرح کی اگزیمیر کوششن دے رہا اور تک پہنچو تم لوگ سالک کر بارو ورد پروبلمس سپیسیفکلی اور باقی بھی جو ہم ٹاپکس کور کر چکے ہیں اس کا بھی میں تم لوگوں دکھا دوں پہلے درہ یار یہ ایک دو پروبلم دیکھ لو یہ سب میں کرا چکا ریٹ کے پروبلم والے پروبلم کے کیا ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ان کو ٹیکل کرنا ہے ریٹ والا کسی کو اچھا یہ پہلا کوششن دیکھو اور کیا نام ہے کسی کو وہ کوششن یاد ہے جب میں ٹاپک پڑھا رہا تو میں نے ایک بکٹ والا کوششن دیا تھا کہ بھائی کتی دیر میں بھرے گی بکٹ ایک بکٹ سارٹی منٹس ایک ٹائپ جو ہرٹی منٹ میں بھرتا ہے ایک ٹائپ سسٹی منٹ میں بھرتا تو وہ اس طرح کے ریٹس کی کوششن جو ہے نا بڑے ہاں اس کیا تھا تو وہ اس طرح کی کوششن آپ لوگوں کو بڑے جو ہے نظر آنے والے اس اس میں اب اس میں میں نے کچھ سائرے ہم ظاہرے سارے تو نہیں کریں گے یہ تم لوگ کرو گے سارے اس کے تم لوگوں سولوشن بھی مل جائیں گے اور کیا نام ہے یہ تم لوگوں شیٹ بھی مل گئی ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ ذرا بتاؤ ون بتاؤ ون درہ اچھا کوششن مجھے لگ رہا ہے ون بتاؤ ون کس طرح سے ہوگا کیا اس کی اپروچ ہے اور کیا یوز کریں کس طرح کریں اے اے ہر ریٹ مطل لو بیٹالریٹ سمیشہ ٹائم ہیں ہمیشہ ریٹ میں ٹائم 20 denominator میں جائے آپ ں Cup Desmond hydcue itt نیو سکتا ہے میریو سکتا ہے ہر میں بھی سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے hasnسام vehnion وچ بھی ہو سکتے لیکن وہ میشو,… ہین آپ لیٹ کر میکھا جائے گا اس طرح سے ranges ڈماظ موس یہ زر ce دماغ میں رکھ موس خلو جی بھائی کیا کیا رہا ہے اچھا شاکیل بولا ہے کہ سر آنسر سکسٹی بھی احمد کا بھی سکسٹی آ رہا ہے تو دیکھو بھائی دنوں نے کلاس لے لیتی وہ انہوں نے کیا کیا ہوگا بھائی جو ہماری بھائی اس میں لوگ نے کیا کیا اور جو بیہ کا اکیلے کا ریٹ تو ہم بھی نکالنے کے لیے کیا کریں بھائی نکالنے کے لیے سیمپل ون پون مائنس ون پون ٹوئنٹی کر دیں تو اب یہ اس کا ایک تو وہ لینا پڑے گا تو اس کا سکسٹی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اچھا اس کو میں تھری اور فور تو تو یہ ون سکسٹی ریٹ آ جائے گا تم لوگ کے پاس اس کا آہ اس کو تھری سے کرو اس کو فور سے کرو اس کو کیا نام ہے کیا نام ہے اس کو پلس مائنس کر کے ون اپ آن سکسٹی کا تم لوگ کے پاس یہ فریکشن آ گئی اب یہ ون اپ آن سکسٹی ہاں فور مائنس سری بھائی دیکھو سکسٹی آنکھ کیا ہمارا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ان دوسروں کو ملٹیپلائے کر کے جو نمبر ہے وہی cm 15 ملٹیپلائے چھوٹا نمبر بھی آجا تھا تو اس کیس میں ہمارے پاس سکسٹی جو ہے وہ آرہا ہے ان کا شورت لویس کومن ملٹیپل اچھا خیر ہو یہ سکسٹی آگیا اب یہ سکسٹی ہے تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ریٹ ون اپون سکسٹی مطلب یہ ایک کام کو کمپلیٹ کرے گا کتے دن میں ساٹھ دن میں تو بس اس کا کریکٹ آنسر یہ ڈیز ریپیزنٹ کر رہا ہے سکسٹی ڈی نومینیٹر بیٹا ٹائم ہمیشہ ریٹ کے اندر ڈی نومینیٹر میں آتا ہے یہ چیز بار بار یہ یاد رکھ لو انہا یہ ریٹ کے پروبلم میں تم لوگ گڑھ بڑھ کرتے رہو گے بار بار اچھا خیر دارا دیکھو اچھا اس کا بیب ٹو پروبلم بھی دیکھیں لو یار کیا اس میں بھی دیکھیں لو جلدی جلدی کرنا ہے بھائی کیونکہ مجھے اصل میرا جو موٹے پہ مجھے پاس پہ پر تم لوگوں دکھانے کے کیا تم لوگ کس طرح کی تم لوگ چل رہی ہے تو بتاؤ ٹو شبھائی اے بھی گنٹوگیدر کمپلیٹ او ورک 3 ڈیز ڈیسٹار ٹوگیدر بٹ آفٹر 2 ڈیز بی لیف دور ایف دور کس اچھا بی نے کیا کریں بیچ میں سا کام چھوڑ دیا دو دن کے بات ڈیسٹار ٹا ایف کمپلیٹ ڈیسٹار ٹڈا ٹھوکیدر مزید دو دن لگ گیا ایک کو کام کرنے کے لیے وہ والا بی کھوڑا لون ڈودہ ورکین بٹ آو بھائی کیا کروں اس میں اچھا اچھا اکسہ کہہ رہی ہے کہ سبی ہے اچھا دیکھو یہاں پر ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے اگر کوئی اس کو پک کر لے تو بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دونوں کا ریٹ سیم ہے اب وہ دیکھو سٹیٹمنٹ میں کہاں وہ بولا ہے اس طرح سے اس نے دونوں کا ریٹ سیم ہے خیر اگر اس بات کو پک نہ بھی کرو تب بھی کوششن سول ہو جائے گا اکسا نے نگالی آنسر سکس ڈیز ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا باقیوں کا کیا آنسر ہے پھر ذرا اس کو سول بھی کر لیتے ہیں اچھا آ رہ گئے بھائی باقی بھائی بھائی ہماری 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 آنسر کریکٹ آنسر اس کا سکس ہی ہے آنسر ایکسلنٹ بیٹا ہماری اچھا احمد کو سمجھ میں نہیں آیا کبھی بھی آرہا ہے نشا صحیح ہے مجورٹی آنسر آگیا ہے اچھا احمد تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا اچھا اب ذرا ادھر سن لو باقی لوگ میں ذرا اس کو صاف کر کے ذرا solve کر دوں پہلے بھائی دیکھو multiple approaches ہو سکتی ہیں ایک question کو solve کرنے کی اب جس نے آنسر صحیح نکال لیا اب یہ کوئی نہ کہے کہ سر یہ کونسی methodology ہے یہ والی تو بھائی الگ الگ ہر بندہ الگ اس سے solve کر سکتا ہے ایک سوال کے دس طریقے کرنے اچھا بھائی یہ بات آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوئی اے بی بھائی احمد یہ بات سمجھ آگئی اے بی کے ٹوگیتر مطلب اے بی کا جو کمبائنڈ ریٹ ہے وہ ون اپون سری ہے یہ بات سمجھ آگئی اب یہ بات اس کا مطلب ہے کہ اچھا انہوں نے دو دن کے بعد بھی نے کام چھوڑ دیا دو دن کے بعد اس کا مطلب ہے اے بھی نے دو دنوں میں کیا کر لیا ہوگا ان کا ریٹ ایک دن کا یہ دو دنوں میں انہوں نے کو انہوں نے کیا کر لیا ہوگا complete کر دیا ہوگا بچہ کتنا پیچھے تمہارے بات وہ بچ گیا ون تھرڈ آف دا ورک کو کرنے کے لیے بھائی صاحب نے لے لیے کتے دن دو دن اس کا مطلب ہے وہ ایک کام کتے دن میں کرے گا ختم سمجھ آئی ون تھرڈ آف دا کام دو دن میں کر رہا ہے تو بھائی ایک کام کتے دن میں کرے گا بھو سائٹس کو ملٹیپلائے 3 کینسل کرنے کے لیے ون کرنے کے لیے تو بھائی 2 ملٹیپلائے 3 give you 6 سمجھ آئے کسی کو مطلب یہ احمد سمجھ آئے تمہیں کہ کیا اپروچ ہے اس کی اور کیا اچھا اس کو نہیں سمجھ آئے اچھا یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ آ رہے ہیں کوششن تھوڑا سا ٹیکنیکل تھوڑا سا یہ ہوتے ہیں ٹیکنیکل پروبلم بھائی دیکھو یہاں تک سب کو سمجھ آگے ہوگا کہ بھائی اے اور بی کا جو کمبائنڈ ریٹ وہ ہے اچھا یہاں پر اے اور بی کا جو کمبائنڈ ریٹ ہے وہ ہے یہ بات سمجھ آگئی اور انہوں نے دو دن تک سات کام کیا اس کا مطلب ہے دو دنوں میں انہوں نے کام کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا اس کا مطلب پیچھے بچا کتنا کام میرے پاس صرف بچ گیا ون تھرڈ آف دا ورک اور ون تھرڈ آف دا ورک جب بچ گیا تو بی چھوڑ کے چلا گیا بی نے بولا کہ بھائی اے سارا کریں اچھا سوری اے چھوڑ کے چلا گیا اچھا سوری اے چھوڑ کے چلا گیا بی چھوڑ کے گیا اب یہ دیکھو ون اپ آن ثری اب بچاوا کام میرے پاس ون اپ آن ثری ہے اور اس کو کرنے کے لیے وہ کتے دن ایکسٹر لے رہا ہے لینے چاہیے تھے تین لیکن لے لیے اس نے دو دن دو دن لے رہا ہے ون تھرڈ آف دا ورک کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے وہ ایک کام کتے دن میں کرے گا وہ ایک کام ان دونوں کو کیا نام ہے ون اپ آن ثرڈ آف دا ورک وہ کر رہا ہے دو دن میں تو ایک ورک وہ کتے دن میں کرے گا ثری ٹوزا سکس ٹیز میں وہ کام کر دے گا کہ یہ اب بھائی ملٹیپل اپروچ ہیں کوئی کوئی میتھاڈالوجی اس کر سکتا ہے لیکن اس کی یہ بیسک مجھے جو سب سے آسان سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ٹھیک ہے تو یہ اچھا بھائی انہوں نے کیا سولوشن بھیج دیا ہاں 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 سالوشن ڈیٹیل ہاں 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 دو دن میں انہوں نے اتنا کام کر لیا ہوگا تو یا تو ملٹیپلائی پھر ون اپون تری ون اپون تری کر لو مرضی ہے وہ ایک دو ذرا چیزیں اچھا خیر اس کو مٹ آتا نہیں ہوگا بورا اگلہ کوئیشن دیکھو اچھا ایٹ تھوڑا سا الگ سا ایٹ دیکھتے ہیں پہلے ذرا تھری دیکھو موسیقا 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 اکرہ کا بھی تھی آ رہا ہے باقی لوگ کار ہیں بھائی میرا سب کا سی آ رہا ہے زیادہ لوگ کا سی آ رہا ہے شاکیل کا بھی سی آ رہا ہے تو بھائی اس کا مطلب اس کا سی ہی ہوگا ہو فلی چلو چیک کر لیتے ہیں اب یہاں اب وائن اگرل فلسسن ویٹ وارٹر مدب بھائی پور کر رہا ہے بھائی فور لیٹرز آ وارٹر ایوری تی منٹس اینڈ گرل سوڑ 3 لیٹرز آف وارٹر ایوری فور منٹس آو مجھ ٹائم ویلے ٹیک پو فلہ ہنڈریڈ لیٹر آف وارٹر اچھا اس میں سب سے بہلے تو بھائی بھائی اور گرل کا کمبائن ریٹ نگال دیکھو بھائی کا ریٹ ہے چار لیٹر تین منٹ میں ہمیشہ میں نے بتا ہے ٹائم کس میں آ رہا ہوتا ہے denominator میں اور ان بھائی صاحب کا لڑکی کا جو ریٹا وہ ہے بھائی تین لیٹر چار منٹ میں ان دونوں کو ایٹ کر کے نکال بھائی اللہ ھیکسٹین پلس نائن اپون ٹوال صحیح ہے تو یہ ہو جائے گا ٹوئینٹ히 فائی واپ ہون ٹوالبین کا کمائن ریٹ آیا کمائن ریٹ آ گیا تم لوگ کے پاس مطلب یہ ٹوائی ٹوائی ٹائی لیٹر فل کر رہے ہیں مینٹ میں پارہ منٹ میں تو بھائی یہ ہنڈریڈ لیٹر ہنڈریڈ کنڈے کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا مجھے ملٹی بائی فور کرنا پڑے گا اور اس کو بھی پھر مجھے ملٹی بائی فور اس کا مطلب ہنڈریڈ یہ فیل کرے گا بھائی ٹویل فورزہ فورٹی ایڈ ایکسیلنٹ سیزہ کریکٹ آنس سمجھ آیا گیا کہ بھائی کیا وہ نہیں سمجھ آیا سونی کو اچھا بھائی یار یو دیکھو کمبائنڈ ریٹ تم نے نکال لیا کمبائنڈ ریٹ کس طرح 4L of water every 3 minutes 4 upon 3 & 3L of water every 4 minutes 4 upon 3 plus 3 upon 4 इन کا کمبائنڈ ریٹ نکال ل ہو آیا گیا تمہارے پاس جب میں उसके पर थोड़ी सी यह वह कैलिए तो 25 वागया अब इस रेट का देखो मतलब समझो कि भाई वह 25 लीटर भर देंगे 12 minute के अंदर 25 लीटर भर देंगे 12 minute के अंदर तो भाई 100 भरने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा अब देखो सो जो है वह 25 के टेविल में फोर टाइम जाता है तो इसका मतलब मुझे चार गुना पानी करना है तो सार गुना मुझे टाइम भी चाहिए होगा तो 12 को भी फोर से मटिप्लाइगा तो 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 इसका जो करेक्ट आंसर हो भाई यह किसी को नहीं समझ आरी नहीं यह लॉजिक तो काम करो सीधा सीथा हंडेड डिवाइड बाइड जो इनका रेट आयब है वह कर दो 25 वांट तो भी आंसर आजाएगा तो यह बेटा इसका यही मैंजट है यह रिट इससे भी आंसर आजाएगा इससे भी आएगा जायर सी बात है इससे भी करेक्ट आंसर आएगा किसी को वह समझ में नहीं आरी कि यह चोड़ दो यह तुम लोग फिर बोड़ोगे कि सर यह बतानी क्या कर रहे हैं अब इससे करो भाई लोगे तो तो तुम लोगे पास वही 48 ही यां है ही हो गया है आप बिल्कुल एहमद वाली वर्किंग बिल्कुल यह यहीं वर्किंग में बाद आ रहा हूं अच्छा तो यह अच्छा एक दरा अच्छा कुशन नमबर एड देखो दरा अब इसमें एफिशेंसी का दरा मतल� अच्छा तुम लोग कोशन नमबर एड दरा देखो है कि क्या क्या रहो है तुम लोग इस्टेक हो गई है कि अच्छ करने दू कि अच्छ का बजाओ इट का अब यहां पर तुम लोग स्पेक्यूलेशन से क्विश्चन सॉल्फ कर सकते हो अराम से बिलकुल अब्लकुल अब्दुल बार्श अक्सा अब यहां पर इस तेन पर संकें डूर जॉब न 20 डेज अब दैंट ट्वेंटी परसंट विट्ट विट्ट विट्वेस्टेश एफिशेंसी उनकी एफिशेंसी काम करने की एबिलीटी भी डबल नब वह आधे से भी आधा टाइम लेंगे क्योंकि तो वो डबल है और उनकी एफिशेंसी بھی ڈبل تو آپ کا کام کرنے کا وہ دیکھو جس کو سمجھ میں نہیں آرہا دیکھو ایک تو دس بندے لے رہے تھے بیس دن اب وہ بندے ڈبل ہو گئے بندے ڈبل ہونے کی ویسے دن آدھے ہو جائیں گے کام کرنے کا یہ بھائی دائر ہے انورس پروپورشن ہوتی ہیں میں اب ایک تو یہ فیکٹر ہوگے دوسرا وہ جو بندے ہیں ان کی بھی دوگوں نے ایفیشنسی ہوتا ہے کم ٹائم لینا دو کونہ ایفیشنسی ہے اس کا مطلب ہے وہ آدھا ٹائم لیں گے تو 20 ملٹی پولی بھی ون اپ اون فور ہو جائے گا دسوال کےView فائیو تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بلکل صحیح رہو ہے اس میں ڈائریک کرو اتنا زیادہ اس میں کامپلیکیٹ کرنے کیا ضرورت ہے اچھا خیر اچھا جن کو دیکھو یہ جو میں تھکار ہونا یہ چھوڑے چھوٹ ٹرپس این ٹرکس ہیں یہ ایم سی کیو اس کو شورٹ ٹائم میں سولف کرنے کے لئے جو ہے میں بدا اچھا یہ دیکھو فائیو لوگ دیکھو جب تک دارا میں چائے ختم کریں اگر 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 مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تم لوگ نکال لوگ اس کا ڈیسے رہے بھائی بھرکنگ کرو اچھا نے نکال بھی لیا ہے اے دیکھتے ہیں ایسا ہے یا اس کا اچھا یہ تم لوگ اس لڑکے تو ہوتی ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے لڑکے تو پھر لڑکے ہیں کیونکہ ہر میں تو ریشوز کا کم ہے لڑکیوں سے تو یہ ہی پاسی بیل بیٹا ضروری نہیں ہے ہر بار ایسا کہ لڑکے زیادہ جو ہیں وہ ایفیشنٹ ہوں بھائی زیادہ کم سے لوجک نہیں ہے بھائی یہ بلکل الٹی لوجک ہے آپ سے آخر میں تو ون ون ریشو پوچھ رہا ہے وہ تو ون انسٹو ون بھائی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا ریشو پوچھ رہا ہے اس میں بہت زیادہ بہت کم ہونے کا چکر آگیا بھائی یہ بات بلکل اٹھئے گئے ایفیشنٹ ہی لڑکے زیادہ جو ہیں وہ دکھائیں گے ایسے بھائی جو پسکر تو اس میں لڑکیوں کا ایوریج لڑکے بھلے سے ہائی ایس لے آتے ہیں لیکن لڑکیوں کا ایوریج جو سکور ہوتا ہے نا وہ لڑکیوں کا بہتر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا بڑے سکیوٹ سرے دلس آتے ہیں تم لوگ اچھا خیر میں یہ بات آ دوں کہ بھائی لڑکیوں کی انگلیس نہیں نہیں بیٹا میں محس کا ایوریج کی بات کر رہا ہوں بھائی ایوریج کی بات کر رہا ہوں بڑا آئی ایس تم لوگ لے کے آ جاتے ہو تم اور شکیل اور ایک دو لڑکی اور ہیں موزم بھی اچھا لاتا لیکن لڑکیوں کا جو ایوریج سکور ہوتا ہے نا میٹس میں بھی وہ اچھا آ رہا ہوتا ہے شکیل کہہ رہا ہے بھائی اب شکیل کہہ رہا تو پھر تو میں ماننا بڑے گا بھائی کہ ایج ہی جو ہے وہ آنسا ہے خیر بھائی ایسے تو میں ٹرسٹ کروں گا نہیں میں خود بھی سالف کروں گا پہلے دروں میں پڑھنے دو بھائی ہنیشہ کا بھی یہ آ گیا بھائی یہ پہلے سمجھ لو ایک بات جو لوگ یہ لوجک لگا رہے ہیں کہ لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں بھائی یہ بلکل ہی الٹی لوجک ہے کیونکہ آخر میں اس سے وہ آپ نے آخر میں ایک کا ریشو پوچھ رہا ہوں ایک ون اس ٹو ون کا ریشو پوچھ رہا آپ سے آپ یہ لوجک کہیں سے نہیں لگ رہی کہ بھائی لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں تو یہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں اچھے آئی خوبہ بائی زندگر بھائی بائی لڑکے بھائی ڈو لڑکیاں دنٹو گروپس ورکگ ٹوگی در کے انڈے ٹو ایم زندگو مچ ورک آچھا فورٹ ایم زندگر ایسے بول اگر ریشو ورکنگ کو فیلکنگ ملے ملے کوئی تو بڑا تیکنکل سوال اس نے پوچھا ہے جسہ خیر بھائی میں کام کرتے ہیں بوئیس کا کام کرنے کا جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں بوئیس کا بھی لے رہا ہوں ریٹ آف ڈوئنگ ورک اور گرڈز کا میں جی لے رہا ہوں تو یار اس حساب سے میرے پاس ہو جائے گا فائیو بی پلس ٹو جی صحیح ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو میں کروں تو میرے پاس جو ورکنگ کیپیسٹی ہو رہی ہے وہ ٹو ٹائمز ہو جا رہی ہے فور ٹائمز ہو جا رہی ہے ایک بوئیر ایک گھڑ کے تو ہاں یہ سمپل بی پلس جی ہو جائے گا تو بس اب اس کو سالف کرلو فائیو بی پلس فور ٹو جی اس ایک ورڈو فور بی پلس فور جی اب یہاں پہ ذرا ایک چیز نوٹس کرو یہاں پر اب ذرا ایک چیز نوٹس کرو تم لوگ اب یہاں پہ آؤ یہاں پر ایک لڑکے یہاں پر دیکھو یہ فور بی پلس فور جی برابر ہے فائیو بی پلس ٹو جی کے اس کا مطلب کیا ہے ایک لڑکا بڑھا ہے یہاں پہ تو دو لڑکیاں کم ہو گئیں اس کا مطلب ہے بلکل صحیح کہہ رہو جو بیٹا ورکنگ کا ریشو ہے وہ بلکل افیشنسی ٹو اس ٹو ون تریکٹ آنسر ہے سمجھ آئے ان میں میں نے کس طرح ڈیڈیوز کر رہا ہے کہ بھائی ایک لڑکا بڑھ گیا تو بھائی دو لڑکیاں کم ہو گئیں برابر کرنے کے لئے بھرکنگ سمجھ نہیں آئی بھرکنگ سمجھ میں نہیں آئی یا پھر لوجک اچھا ہاں تو وہ فائن ڈیسا ہی کہہ رہا شکل اس کو پھر اینڈ تک ہی لے جاتے ہیں نا تاکہ تم لوگ کی کنفیوزن نہ ہو اچھا لاس والی ورکنگ سمجھ میں نہیں ہے اب ذرا دیکھ لو بھائی یہ سیمپل یہاں تک سمجھ آ گیا 5B plus 2G صحیح ہے یہ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے جو یہ گروپ ہے نا یہ اس فور ٹائمز افیشنٹ ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے تو یہ بی پلس جی اب اس کو جب میں نے کر رہا تو 5B پلس 2G یہ میرے پاس 4B پلس 4G ہو گیا اب میں اگر میں سبجیک بنا ہوں مثال کے طور پر تو یہ جو سبجیک بنیں گے وہ دیکھو 5B وہ بی ہو جائے گا 4B ادھر آ کے مائنس تو یہ سب بی رہ گیا تھا اور 2G ادھر جا کے مائنس تو بی از ایکول ٹو 2G آ رہا ہے میرے پاس اس کا مطلب ہے ایک بوئی لڑکی سے دو گناہ زیادہ ایفیشنٹ ہے مطلب اب ذرا میں اگر ریشو نکال ہوں تو یار اگر ریشو نکالنا ہے وہ بوئی اس ٹو گرل کا ریشو بول ہے تو جی کو اس کی ڈی نومینیٹر میں لے جاؤ بی اپ آن جی ادھر ایکول ٹو اور ٹو بیٹا ٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹو اپ آن ون تو بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ٹو اس ٹو ون ہی اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کا مطلب اور ٹو اس ٹو ون کا مطلب یہ کہ بھائی لڑکے کی جو کام کرنے کی سپیڈ ہے اور ایوریج وہ لڑکی سے دو گناہ تیز ہے ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی تم لوگ ہاں یہ ہی تو کیا ہے میں نے بھی اکسس ہے کہہ رہی ہے بلکل یہ ہی چاہیر ذرا کیا کریں کونسا درک نائن دیکھو بھائی اب یہ سارے تم لوگ پروبلمز کر لینا اس کو سمجھ لینا میں جا رہا ہوں بگلے اس پہ اس قرص ہے اچھا وہ احمد کو سمجھ میں نہیں آرہ جو 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 پیلاس کوششن کی چلو موسیقی ایسا بھول ہے بھی اچھا اب ایسا بیٹا آپ نے نیا جوائن کیا یہ لڑکا جلدی جلدی آنسر دے رہا ہوتا ہے یہ بھی بڑا میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں سب کم یہ بھی سب سے پہلے اس کا آنسر آتا ہے سب سے پہلے یا پھر جلدی ہی آنسر کرتا ہے اچھا دیتا کوئی بات نہیں میٹا آرام سے ہمارے کونسپس تو اچھے ہیں ماشاءاللہ جلدی سے اچھا خیر بھی اچھا تم لوگ بھی کہہ رہے ہو باقی لوگ کا بھی آنسر آنے تو بھائی چلی کرو پھر درہ چاہا تو بھی آگیا بھی اچھا یہ میرا کا اے آگیا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا بڑا چلو دیکھتے ہیں درہ باقی لوگ کار رہے گا آج لائبہ وغیر آنسر نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں دیوی کا بھی آنسر نہیں کر رہی آج اچھا خیر ذرا لو بھائی تم لوگ بڑے جو ہے وہ سلو ہو گئے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں آج لگ رہا ہے تم لوگوں نے یہ غلطی کر دی ہوگی بیٹا یہ اور لکھا ہے اور کا مطلب دو آدمی یا تین عورتیں یا چار لڑکے یہ ان کا کمبائنڈ ایک نہیں دیا ہوا یہ اور لکھا ہے اس کا مطلب یہ جو سٹیٹمنٹ بولی ہے اس کا مطلب ہے جو بندوں آدمی کا کام کرنے کا ریٹ ہے اسی طرح اگر میں وومن کا نکالوں تو وہ ہو جائے گا بھائی ون اپ آن ون فائف سکس اور لڑکوں کا نکالوں تو وہ ہو جائے گا ون اپ آن ٹو زیرو ایٹ اچھا لائبہ لائبہ اشرف کا بھی یہ آگیا اچھا نہیں بیٹا بلکل برابر نہیں ہے نہیں نہیں یہ برابر نہیں ہے بلکل بھی بس اب اچھا ہاں یہ اس ان کا ریٹ نکال لیا تم نے اب وہ بس ان کو سم کر لو اب ان کا جو ہے وہ سم کر لو ریٹس کا میں خیال میں اس کا ایل سی ایم کیا آئے گا یا تو یہ اتنے لمبے لمبے وہ دے دیتے ہیں نا ہی لوگ یہ سب کو سمجھ آگیا میں نے بھائی ایل سی ایل سی ایل سی ایم تو نکلتا رہے گا مین کام یہ کہ میں نے ریٹ کس طرح نکالا جس کو سمجھ آگیا ہے کہ ریٹ کس طرح نکلے وہ صحیح کر لے گا تو اس کا جو اچھا یہاں بھائی جو بھائی اب میں بڑے ایک بڑا ایک ٹیکنیکل کونسیپچول مسئلہ آگیا ہیں اب بچوں کے ساتھ اچھا ہی لائے باورہ آنسر کریکٹ ہے بھائی یہ اے ہی کریکٹ آنسر آرہا ہے میرے پاس تم لوگ ذرا چیک کرو بی والے بھائی یہ اور کا فرق میں کب سے سمجھا رہا ہوں تم لوگ مجھے لگ رہا ہے یہ ہی تم لوگوں نے انڈ والی غلطی کری ہے اب ذرا دیکھو یہ جو ڈیوائیڈ والا چکر آگیا بیٹا ٹو مین اور ٹھری ومین اور فور بوائز یا دو آدمی یا دو عورتیں یا چار لڑکے تین عورتیں یا چار لڑکے ایک آدمی ایک ایک آدمی دو لڑکوں کے برابر ہے بلکل لائے بھائی اور ایک آدمی دیڑ عورتوں کے برابر ہے یہ بھی اب یہ چھوڑ دو اس سے کنفیوجن ہوگی یہ سب نہیں کرو اچھا اس طریقے سے کسی کو خیر اگر اس کا آنسر صحیح آگیا تو بھائی اب وہ کہہ رہا ہے دو مین کتی دیر میں کر لیتے بھائی ٹو ڈیز میں کر لیتے ہیں تو ایک مین کتی دیر میں کرے گا بھائی بھائی اب یہاں پر تو بھائی ایک بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈبل ٹائم لے گا نا کام کرنے میں تو وہ ایک سو چار ہو گیا اب اگلہ اسی طرح وومن کا دیکھو کہ بھائی تری وومن سوری آپ کا جو لے رہی ہیں وہ لے رہی ہیں ففٹی ٹو ڈیز تو بھائی ایک مومن کیا لے گی تین مومن اگر لے رہی ہیں تو ایک مومن اس سے تین مومن آدھا ٹائم لے گی تو وہ ہوگا بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ریٹ سمیشہ تم لوگ بڑا جو ہے نے غلط بلندر کر رہا ہوں اور یہ چار لڑکوں پر دیکھ لو دیکھ لو پھر نہیں بولنا کہ کس طرح ریٹ نگا لیں اور بھائی اب یہاں پہ دیکھو فور بھائی آپ کا ٹو ڈیز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک بھائی چار گناہ زیادہ ٹائم لے گا تو اس کا مطلب ہے دو سو آرٹھ اب یہ تم لوگ کیا سب کے انڈیویجول ریٹ آگا ہے یہ ون اپ آن ففٹی ٹو مردوں کا ون اپ آن سوری ون اپ آن ون ڈیرو فور ون ڈیرو فور بلس ون اپ آن دو سو آٹھ ان تینوں کو سم کر لو تو یہ جو تم لوگ کیا کمبائنڈ ریٹ آئے گا نا جب تم لوگ کیلکولیٹ کرو گے تو ون اپ آن فورٹی ایٹ آ جائے گا ون اپ آن فورٹی ایٹ کا مطلب ہے بھائی لوگ ایک کام کو کتے دیر میں ایک کام کو ختم کریں گے کتے دنوں میں ریٹ میں ہمیشہ نیچے والے چیز کیا ریپلنٹ کریتے دنوں ہوگو فورٹی ایٹ ڈیز میں تو فورٹی ایٹ کرریکٹ آنسر یہ ایک ذرا سا وہ ہے اس میں تم لوگ کنفیوز اب تو نہیں اب کلیر ہو گئے اس میں کیا جو سر ڈیوائیٹ کیوں ہو رہا ہے ملٹیپلائے کیوں ہو رہا ہے وہ کنفیوجن کلیر ہو گئی تم لوگوں نے اور کوئی نور کر دیا تھا ٹھیک ہے ہاں بیٹا اب یہ بڑا اچھا دیکھو یہ کیونکہ یہ آئی بی کے پرابلم نہیں ہیں آئی بی کے پرابلم نہیں ہیں آئی بی کے پرابلم اس طرح کی ہوں گے کہ آپ آرام سے ہیل سی ایم لے لوگیں ابھی تم میں میں دکھاتا ہوں اس پیسیمن پیپر تو میں تم میں خود اندازہ ہو جائے یہ ان سے ٹف ہیں یہ پرابلم یہ میں اتنا میں تمہیں بتا دوں کہ یہ ان سے بہت زیادہ ٹف ہیں ان کی ڈیفیکلٹی لیویل ان سے ہائیر ہے سر اگر اور بیٹا تو اور نہیں ہوتا تو پھر آپ پلس کرنے بیٹھ جاتے ایک کو مین کا ایم کازیوم ڈبلو ٹو ایم پلس سری ڈبلو پلس فور تو اس کو تم لوگ ڈیوال ٹی ٹو لے لے موسیقی اور پھر کیا نام ہے اس پہ جو ابھی یہ والے کوششن میں میتھا ڈالوجی کری تھی نا موسیقی 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 کریں یہاں پر جو مجھے کنورجن فیکٹر آئے گا وہ دیکھو دو مین تو مین ہو گئے اب تم بول لوگے سر مین کو وہ مین میں کنورٹ کروں مین کو تو بھائی مینس کا ریٹ اب ذرا دیکھو تو بھائی تین مومن کا کام دو آدم تو اس کا مطلب کیا ہے مین ہو گئے تری اپاون ٹو ومن ون اور لڑکے کیا ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے اب دیکھو تین عورتوں کا کام چار لڑکے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تری اپاون پور تو یہ ون پوائنٹ فائی ون اور یہ 0.75 یہ ان کے رسپیکٹیو وہ آ جائیں گے ریٹ اب بس اگر اب ان کو تم لوگ وہ کرتے رہو ہاں یہ بہت کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے میں جب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے نا تو وہ اس کو وہ کر دے گا گھڑ بڑا کر دے گا تو یہ اچھا خیر یہ تم لوگوں نے یہ نکال لیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پیس آف ورکن فیسٹی ٹو ڈیز اب میرے پاس اب دیکھو اب یہ آ گیا اب میں نے کنورٹ کیا ہوا ہے ہر پرابلم کو تو اب بھائی اب یہ کنورٹ ہو گئے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تم لوگ ہر اس کو وومن کے ریٹ سے ہی ملٹیپلائے کرو ہر اس کو مجھے رہو تو یہ اب یہ اس طرح سے کچھ پرابلم من جائے گی عجیب سی تھوڑی سی ہو جائے گی اس لئے میں منا کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم اس طرح سے نہیں کرو تو وہ بڑا سوری 1.5 اپ آن وومن کا ریٹ کیا تھا 156 تھا نا پلس 1 اپ آن 156 پلس 0.75 اپ آن 156 اب یہ دیکھو اس کو سولف کرنا کتنا مشکل ہے اور وہ ہے تو اگر اس کو میں سولف کرتا ہوں تو زائر ہے یار اب وہ کومپلیکیٹ ہو گیا تو اس سے دیکھو کیا آنسار اس سے صحیح آ رہے گیا میرے تاب سے کریکٹ آنسار آنا چاہیے اس سے بھی کر کے دیکھو بھائی کیا آ رہا ہے اس کو کسی کے ہاتھ میں اگر کیلکولیٹر ہے اس طرح سے تو یہ عذاب ہے اس کو کرنا مینولی یہ اچھا یہ 156 ہیں بھائی کیا آ رہا ہے 0.004 نہیں نہیں اس میں بتاؤ اس میں بتاؤ مجھے فریکشن میں کیا آ رہا ہے بھائی 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 میرے حساب سے صحیح آنا چاہیے اس کا بھی کیونکہ لوجک ہم نے بلکل صحیح لگائی ہے ہم نے بومین میں کنورٹ کر دیا جو احمد چارا تھا تو بیٹا ویسے میں ایک بات بتاؤ یہ خواہ مہا کی جو ہے نا یہ وہ ہے بلا وجہ کی خیر اس کا آنسر نکالو کیا آ رہا ہے بھائی 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 رسے طرح بھائی specially 156 ڈیوائیڈ بائی 3.25 آہ 48 اس کا مطلب ہے ایسا بھی بھائی تو میں بولتا ہوں تم لوگوں کو بیٹا ملٹیپل اپروچ ہو سکتی ہیں اب کیونکہ وہ احمد بولا تھا کہ سر اس کو آپ کنورٹ کر کے دکھائیں کنورٹ کر کے کیسے ہوگا تو کنورٹ میں یہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ کو ریٹس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا نکال گیا تو یہ بھی آہ 48 آگی ہے نا اب تو اس کا مطلب کریکٹ آنسا بیٹا اس میں مسئلہ ہے اچھا ہاں یہ بیٹا اس میں یہ ہی تو مسئلہ ہے تم کیسے وہ کرو گے اس کو میں اس کو ایٹ تو تم آسانی سکتے ہیں اس میں دیکھو ایک فائدہ ہے احمد والے میتھڈ ہیں میں تم لوگوں کو ایک پریکٹیکل بات بتاؤں بڑی احمد والے میتھڈ میں فائدہ یہ ہے کہ بیٹا یہ 156 ہے نیس میں مجھے LCM و LCM کا چکر نہیں آرہا وہ جو بڑے بڑے نمبر تھے LCM میں نے کیا کر رہا سیدھے سیدھے ہم 2.5 2.5 پلس تو یہ 3.25 آ گیا 3.25 لیکن اب اس میں مسئلہ ہے کہ بھائی 3.25 کو ڈیوائیٹ کرو بھن سوٹی سکسا ہر میتھڈ کے اپنے نقصان ہیں اپنے فائدہ ہیں اب تم لوگ دیکھ لو بھائی تم لوگوں کو جو آسان لگے جو وہ لگے خیر بیار ٹائم بڑا کم رہ گے جلدی سے اس کے ایک آز وہ دیکھ لو دیکھو ذرا کوششن ون دیکھو جلدی سے کوششن ون کرو کوششن سکس بھی کرو پھر جلدی سے ڈی کیسے کیا 200 میٹرز ان ٹوینٹی پور سیکنڈ 200 کو پہلے کلومیٹر میں کنورٹ کرو یا تو ایک کام کرو دیکھو پہلے نا میٹر پر سیکنڈ میں نکال لے اس کو ملٹی پلائے پر 3.6 کرو بھائی تم لوگ بھائی تم لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی میرے صاحب سے تو یہ کرنا چاہیے کہ بلکل صحیح کر رہے ہیں ایٹین اپ آن فائی بلکل کر رہا ہے اس کی سولوشن کریکٹ ہے صغیرہ کیا اور یہ شاکیل بھی صحیح کہہ رہا ہے ہاں یہی سولوشن ہے تو اس سے کیا آنسر آ رہا ہے بھائی ڈی آ رہا ہے تو ڈیس کا بلکل کریکٹ آنسر اب یہاں پہ دیکھو سکس کو دیکھو ذرا اچھا 250 میٹرز وائد روڈ ہے اور وہ 75 سیکنڈ لے لیے بھائی صاحب نے تو اب وہ کلومیٹر پر آور میں پوچھ رہا بلکل وہی بلکل وہی چیز ہوگی سیم کام ہوگا بھائی ب instructional کے لئے لیکن ہے مartenیos ڈیسائٹ کر لوount 70 ایک سیکنڈ میото بلکل سہاں بہر Birrande میٹر � میان رہا ہے بہ ملز بہ faculty اگر ایک دو تھوڑا سا ہوئے ہوئے یہ نمبر ذرا تھری دیکھو یہ والے پروبلم میں میں ہمیشہ فس جاتا 1 तैना रभी तो जो देखो हूं है वह फाम यह और फाइव फिम में पहले तो यह तो गंटे हैं किलते بیچ میں تو وہ بارہ گھنٹے بیٹوین فائیو ایم اب اس کا مطلب ہے بارہ اور فائیو کو ہٹا دو ایکسکلوٹ کر دو سمجھے رو بارہ اور فائیو کو ہٹا دو ہمیشہ جب بھی ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو منٹ اور آور ہینڈ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شکیل بلکل صحیح کہہ رہا ہے اس کا اگر وہ بولتا فائیو ایم اور فائیو پی ایم انکلوزیو ہے تو اس کا آنسر آپ کا آپشن میں ہی نہیں ہے وہ ٹویل ہو جاتا آنسر ہاں شکیل ایکسلنٹ صحیح ایڈ دیکھو لڑا ایڈ تھوڑا الگ سا لگ رہا ہم سا ویڈا کر رہا ہم سا ویڈا کر رہا ہم سا ویڈ دیکھو ایڈ دیکھو لڑا ایڈ دیکھو لڑا بلکہ فارمولے کا بغیر بھی ہو جائے گا آنسٹ کلکولیٹ کر کے بتاؤ شکیل کیا آ رہا ہے مرد ایٹین آ رہا ہے آنسٹ چلو چیک کرتا ہے آئی ویل آف این اینجن 300 सینٹی میٹر سارکم فیرانس مطلب وہ پائیے کی جو پیری میٹر بولو سارکام فیرانس بولو 303 ہنڈرہ سینٹی میٹر اس کا مطلب جب وہ ایک ریولوشن کور کرے گا سمجھنے کی بات یہ تو بھائی وہ 300 میٹر ہی 300 سینٹی میٹر ہی وہ کور کر دے گا زمین پہ جب وہ ایک ریولوشن کمپلیٹ کرے گا ڈین ریولوشن کمپلیٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے 300 ملٹیپلائے بھائے ٹین اس کا مطلب ہے اتنا اس نے کور کر لیا اور سکس سیکنڈ میں کر رہا ہے تو اس کی سپیڈ ان کلومیٹر پر آر بول رہا ہوں تو سینٹی میٹر کو کلو میں کرنا پڑے گا پھر اس کو وہ کرنا پڑے گا اچھا پہلے درہ دیکھو 300 یہ ہو گیا 3000 سینٹی میٹر ان ٹین سیکنڈ سوری سکس سیکنڈ اس کو اب کر لو دارہ ڈیوائیڈ کرو اس کو تو یہ 500 سینٹی میٹر پر سیکنڈ آ رہی ہے سب کی ایسی ڈیوائیڈ میں ہنڈڈ سینٹی میٹر پر سیکنڈ کا مطلب ہے کہ بھائی ڈیوائیڈ میں تاکہ ہم کلومیٹر پر آر میں اس کا آنسر دیکھیں تو فائف تیزہ فیفٹین اور فائف انٹو پوائنٹ سکس تو دیکھل گفتری اس کا مطلب ہے ایٹین بلکل کریکٹ کہہ رہو ایٹین ہی کریکٹ آنسر ہے ایکسلنٹ تو یہ لوجک سمجھ آگئی کہ بیٹا اگر کوئی پائیہ ہے اسی طرح آپ کو ایک دیمیر ہو سکتا ہے یہ نہ دے 300 نہ دے آپ کو دیمیر اس کا ریڈیز بتا دے نا ویل کا تو آپ کیا کرو گے یہ ڈائی میٹر بتا دے تو آپ کو پہلے اس کا سرکم فیرنس نکالنا پڑے گا یہ خود آپ کو دماغ چلانا پڑے گا اگر مثال کی طور پر کوئی ریڈیز دے دیا اس پروگل میں تو آپ پہلے اس کا ہاں ٹو بائی آر والے فارمولز ہے آپ پہلے اس کا وہ نکال لوگ ہے سرکم فیرنس تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایکچولی آن گراؤنڈ وہ ایکچولی کور کر کتنے رائے ہیں اب یہ اچھا یہ سارے پرابلم یہ ہم چھوڑنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ سارے چھوڑ دو ایک ایک پرابلم سب اٹیمپ کرنا ہے یہ مجھے کیونکہ ابھی ذرا جلدی سے تم لوگ کو دکھانا ہے پیپر پیسی میں تاکہ تم لوگ آئی ڈیا ہو کہ تم لوگ کھڑے ہوئے کہاں پہ ہو اس ٹائم پہ بھائی اور یہ پرابلم نہ بیٹا ایک بات بتاؤں یہ پرابلم آپ دیکھو ابھی تم لوگ خود ہی پر دیکھو کہ تم لوگ کو اندازہ ہو جائے گا یہ پرابلم آپ کے جو سر اس کی کیا چیز اچھا یہاں پہ ذرا پیپر اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈلی تو دیکھو الیکسس آل پڑیں گے اب میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ دیمینر کی کی اچھا کی آپ کو شاید سینڈ کر دیں گے اس کا گروپ پہ آپ کو مل جائے کی اچھا اب یہاں ذرا دیکھ لو یہ دیکھو پرابلم کا آپ لیول دیکھو اور آپ نے کس ڈیفکلٹی سے الڈیبرا پڑھا ہے اور اگزیمینر دیکھو کیا دے رہا آپ کو اگزیم میں اس پیسیمین میں کہ بھائی اف فور انڈو تری ایکس مائن اس ایٹیس اگل ٹوانٹی فائیب میرا خیال ہے کہ اس کلاس میں کوئی بھی بچہ ہوگا جو اس پرابلم کو سولوڈ نہ کر پا ہے تو بھائی کرنا کیا ہے بیٹا ایکس کی ویلیو نکالو ایکس کی ویلیو کو واپس اس میں سا کر دو یہ والے فنکشن میں 3x-10 بس تو دیکھ لو پھر کیا آنسر آ رہا ہے انتہائی سیمپل پرابلم کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہونا چاہیے الڈیبرا کی پرابلم ہے آپ آن فور ان مائنس ٹو کر دو صحیح کہہ رہا ہے آپ آن فور اور کیا نام ہے مائنس ٹو کر دو یہ بھی صحیح ہے نہیں ایک سیکنڈ اپ آن فور کرنے سے تو وہ آ جائے گا نہیں گڑ بڑ ہو جائے گی میرے خیال میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسے کہہ تو ٹیکنکلی صحیح رہو تم آپ آن فور کرنے سے لیکن آنسر اس میں پھر نان آ جائے گا تو بیٹا آنسر ایک سیکنڈ نا اس کا آنسر پھر نان آف دید ہونا چاہیے ایک سیکنڈ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں اس کو بھائی ٹویں ٹویں ٹی فائیو پون ہاں 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 یہ نن آف دید آجائے گا سب کا ہی آ جائے گا نان آف دید آرہا ہے اس کا آنسر کریکٹ آنسر ہے شکیل صحیح کہہ رہا ہے اب کسی کی میہ ستنی شکیل جیسی اچھی نہیں ہے جو ڈائریک اس کو جیسے میری اتنی اچھی نہیں ہے شکیل کی طرح تو میں اس کو پورا ویٹ کے سالف کروں گا پیبر میں تو بھائی یہ کوئی رول نہیں ہے کہ آپ بلکل جو ہے وہ ہارڈ ان فاس اس طریقے سے آپ لوگ کرنے بیٹ جاؤ کہ پورا نہیں آرہا سمجھ میں سیدھا سیدھا آپ ایکس کو سبجیکٹ بنا ہو ایکس کی ویلیو نکالو اور کیا نا میں پھر اس کو سبسٹریٹیوٹ کر دو وہ والے یہ دیکھو ایوریج کا پرابلم دیکھو اب ایوریج سب کبر کر چکے ایوریج کا پرابلم دیکھو ایکس طرح کا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے پرابلم کہ میں تم لوگ کو دکھا دوں کہ تاکہ تم لوگ پر چلے کے بھائی کھڑے وہے کہاں ہو تم لوگ اس وقت ایسے لگا Wenn یہ 47 کہ میرے کہ 2231 z 7 6 6 66630 633 eventually 585 80 بیوری ڈیو میرا سیا آرہا ہے اس کا آنسر ام لوگ کا کیا آ رہا ہے بھائی دیکھو یہ اور آل سوف کرنے والے پراؤبلم نہیں ہے ایمت فائیو ایٹی آنسر نہیں ہے موچ صحیح رہو تم لیکن فائیو ایٹی آنسر نہیں टोटल बिल्कुल सब्सक्राइब यह लॉजिक लाइग लिए इसको समझ में नहीं आ रहा भाई सेकेंड़ करता हूं तुम लोग भी शकील की देना चैंपियन नहीं मनना और ली सॉल्फ करकर करके उसके वैसे जो हैं वह कॉंसर्फ स्ट्रॉंग है तो तुम लोग अच्छा यह देखो एवरेज ऑफ ट्वैंटीवन नमबर से थर्टीज का मतलब है भाई एवरेज होता है सम अपॉं� यहां पर मेरे पास 21 एवरेज मुझे दिया वह भाई 30 सम मुझे सम निकाल लो क्योंकि हमें सम में से ही मादा नहुगा ना यार्ति और सम जब मैंने निकाला तो सम मेरे पास आ रहा है वह आ रहा होगा सिक्स थर्टी ट्वैंटीवन इंटू 3 है ठी सब्सक्राइब यह से मह گیا ہوگا آپ کا 580 580 اب مجھے ایوریج مائنس کرنا ہے مائن پتہ کرنا ہے 580 ہو گیا کس سے ڈیوائیڈ کرو بیٹا 21 سے نہیں اب 27 کیونکہ ایک نمبر بھی تو کم ہو گیا تو اس کو کرو گے تو 20 اور یہ 29 آجائے گا کینسل ہوگی آگیا بھائی سمجھ تو یہ اس میں کوئی ایسا ہے اچھا بھائی یہ دیکھو یہ بڑا ہی آسان پروبلم ہے اس میں اب ذرا یہ دیکھو کہ اس میں تم لوگ مائنس 3 لانے میڈل ڈرم بریک کر کے اب وہ کون سی ڈرم سے بریک ہوگا میڈل ڈرم بریک کر کے فیکٹر بنا کے دیکھ لو اچھا مائنس 3 ویسے بائید مائنس 3 کرو اچھا مائنس 3 تو ہم لائے نہیں سکتے نا اچھا ہاں لا سکتے ہیں نا 3 اور مائنس 1 سے تو بس وہ ہو گیا فیکٹر بنا لو دیکھو کونسا آنسر آ رہا ہے فیکٹر بن کے سی آنسر آ جائے گا اس کا بلکل صحیح ہاں صحیح کہہ رہا ہوں دیکھو ور 3 اور مائنس 1 کے فیکٹر بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں سی سمجھ آ گیا کررکت اب یہ دیکھ لو تم لوگ ڈیفکلٹی دیکھو ایک دیمیلر کیا ہے اور تم لوگ ڈیفکلٹی دیکھو بیس لیس لیندھ دیرو اب اس نے موڈلس کو لیمٹ کر دیا بیٹا اس نے بول دیا بی اب پالٹیو ویلیو نہیں ہے بی اب نیگٹیو ویلیو یہ اب ترہ نکال آنسر نکالو بھائی کچھ بھی نہیں کرنا بھی کو ایز ایکوال ٹو رکھے سی اور اے میں کیوں مسئلہ آنا شروع ہو گیا اچھا اے بی سی ہر قسم کا آنسر آرہا ہے بھائی یہاں سیکنڈ اکسا کا سیکرہ کا بی اینڈی اچھا یہاں پہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس نے بول دیا بھی بھائی پہلے تو تم لوگ ذرا ایک بار پلس میں سالف کرا ایک بار مائنس میں سالف کرا سالف کرا آنسر نکالو تو یہ بی اور یہ کیا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 3B مائنس پاندرہ اور یہ ہو جائے گا 5B مائنس پاندرہ تو یہ بی اس اگول ٹو مائنس سفٹین اپون تھری کیا ہوگا بھائی یہ مائنس فائیو اور بی اس اگول ٹو مائنس سفٹین تو یہ ہو جائے گا مائنس سری اب یہ ایک سیکنڈ موڈ کا موڈ پہلے لیا تھا بی اینڈ ڈی کیوں آ رہے ہیں تم لوگ کے بوت ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تم لوگ ذرا کیا میں دیکھ رہوں پہلے بی اس لیتن دی رہو دیکھو موڈل اس کو دن ووٹ اس دی ویلیو آف بی اس میں ہمارے پاس جو بی کی جو ویلیو آ سکتی ہے اگر میں اس طرف والی موڈ لوں تو وہ ہو جائے گا بی اس اگول ٹو مائنس فور بی مائنس فیفٹین فائف بی اس اگول ٹو سفٹین اب بی ہو جائے گا پھر آہ مائنس اور بی اور بی اور یہ پھر مائنس سری بی ریگول ٹو مائنس فیفٹین بی اچھا تو اگر میں یہ کرتا ہوں اور بی مائنس فور بی مائنس فیفٹین مائنس فیفٹین مائنس سریس کا سی آنسر ہے بیٹا کریکٹ یہاں پر تم لوگ کے کیا آ رہے ہیں ای نن آف دیس بھائی اچھا خیر اس کوششن پہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے ای کیوں آ رہا ہے بیٹا شکیل تمہارا بی لیس دین زیرو ہے اور موڈ آف بی آپ کا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ موڈلس آف بی اس کے برابر ہے مائنس فور بی پلس سفٹین مائنس فیفٹین مائنس فیفٹین اچھا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں تم لوگ بیسے کیونکہ وہ اگر وہ پلس پلس والی ویلیو لوں تو وہ کیا ہوگا وہ ادھر آ کے 3 بی تو اس کے دو آنسر آ رہے ہیں ایک مائنس فیفٹین تم لوگ کیا بھی یہ آ رہے ہیں اگر پوزیٹیو ہو تو لیس دن زیرو نہیں ہوگا ہاں تو اچھا خیر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس پر کیا ہے مجھے میرے صاحب سے اس کے دو آنسان آنے چاہیے ایک مائنس فائیو اور ایک مائنس سری اور نن آف دیس والا تو میرے نہیں سمجھ میں آرہا نن آف دیس کیوں ہونا چاہیے سی کیوں نہیں آرہا بیٹا سی بھی آئے گا وہ دیکھو نا بھائی یہ فائیو بھی ٹو مائنس سفٹین جب ہوگا ادھر جا کے تو سی تو آئے گا آنسر اچھا مائنس سری لون تو میری ٹوٹل ویلیو کیا ہو جائے گی مائنس سری لون تو میری ٹوٹل ویلیو فور بھی اس کی جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائے گی سری صحیح کہہ رہا ہے تو اس حساب سے تو ایسے مائنس فائیو آنسر ہے تو مائنس فائیو آنا چاہیے اس کا آنسر صحیح کہہ رہا بیس اگل ٹوٹل بیس لیسے زیرو تو نیگیٹیو لینگ نائی بھائی 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 تم لوگ اس کوششن کو نا مائنس فور کیسے آ گیا بھائی اپ سیٹسفائی نہیں دیکھنا نا بیٹا ان کو ایلیٹی نہیں ہے یہ یہ ان کو ایلیٹی نہیں آ رہی جو تم یہ دیکھ رہا کہ ریج دیکھ رہا کہ کیا چیز سیٹسفائی کر رہی ہیں بیٹا ایکویشن کو سٹسفائی نہیں کرے گا ذرا تم کر کے دیکھل ہو ایسے نہیں کرے گا سیٹسفائی اگلی اینکویلٹی نہیں ہے یہ ایکویشن ہے بیٹا صرف جو آنسر آئے گا تمہارے پاس سیٹسپائی یہ دیکھ لوڈا نہیں ہو رہا نا یہ سیٹسپائی تو سیٹسپائی جو آپ کی سی ویلیو کر رہی ہے نا یہ ویلیو کوئیشن کو وہ صرف آپ کی والی ویلیو کر دے گی آئے مائنس فائیو باری آنسر ہے سی بھائی اس میں تم لوگ کہاں گھوموار ہو مجھے ایک سیکنڈ بھائی سی آت ہو گیا ہے دیکھو دو ہمارے پاس یہ دیکھو ہم لے رہے ہیں موڈ کو ایک بار سالف کرو بی ایگوال ٹو مائنس فور بی مائنس پندرہ اور ایک بار سالف کرو بی ایگوال ٹو فور بی سوری فور بی اس کو فور بی پلس پندرہ صحیح ہے یہ ہمارے پاس دو وہ بن رہے ہیں اب اس کو جب میں سالف کرتا ہوں یہ فائیو بی ایگوال ٹو مائنس پندرہ اور یہ ہو جائے گا مائنس تری بی ایگوال ٹو پندرہ تو اب میرے پاس ایک بی کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مائنس اس سے مائنس تری آ رہا ہے اور اس سے میرے پاس کیا رہا ہے مائنس فائیو یہ دو آنسر آت ہو رہا ہے مائنس فائیو اور مائنس تری اب اس میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بھائی کون سا وہ جو صحیح ہے تو اب اگر میں سے ایکویشن کو بی لیس دن زیرو ہے اور بی موڈ آف بھی جو ہے فور بی پلس سفتین ہے تو فور بھی پلس سفٹین اگر میں فور بھی پلس مائنس تری مائنس ٹویل پلس سفٹین تری اور مائنس مائنس بھائی بھائی کیا کہہ رہا ہوں یا بی دیگول ٹو مائنس فور بی بی دیگول ٹو ہاں تو یہ ہی تو کر رہا ہے بھائی بھائی دو ہی ایکویشن منائی ہیں میں نے بھی یہی جو یہ کس کا سولوشن ہے ایک سیکنڈ زیادہ دیکھ لیں اوپر چلو یہ کس کا سولوشن ہے سونی کہاں تو یہی تو کرا ہوئے ہم لوگوں نے ایک بار یہ نکالا اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ بھائی مائنس فائی مارڈ آف مائنس فائی ٹوئنٹی ہاں اور مارڈ آف مائنس ٹھری ہاں صحیح تو یہ صحیح کہہ رہا ہے اس ویسے ٹھری صحیح کیونکہ وہ ایکویشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہا اب یہاں تک تو ہمارے بعد دو آنسر آگئے جب میں ایکویشن کو سولو کروں گا تو بھائی مارڈ آف مائنس ٹھری یز گرو ٹو ساری ا samma مارڈ lleva's بلس 15CHO ما آم أنم تو یہ اس سائیڈ پہ ڈری آ رہا ہے 奇سسد نیو مارڈ صوت کے بعد لیکن مائنس فائی بھالے کے ساتھ مسئلا ہی ہوگا śم میونس وедь ٹو از ٹو شد کہ آ rápido مائنس ٹوانٹی پلس سفس ہے تو وہ سی اس کا آنسر ہے بھائی ایک ویشن میں رکھ کے جو ہے وہ سیٹسفائر بڑا سا ٹیکنیکل پرابلم تھی اس کو ذرا ایک نیو کونسپٹ ہے اس کے اندر دیکھ لو اس کو اچھا یہ ابھی چھوڑ دو کوشن نمبر 50 اچھا اس کو بھی چھوڑ دو اچھا یہ پروپورشنیلیٹی کا ہے اب اس میں یہ اس میں ٹرگنو میٹری ہی نہیں ہے بھی یہ کر لو 52 دیکھ لو بھائی بگیس سائٹ کونسی ہوگی جس کا ریشو کیا ہے پچاس پانچ ہے سوری متbenےال پسک پلومramgالود نمید میں ڑھائی بھائی کیا آیا سکسٹی کیسے اچھا ہاں سکسٹین یا رہا بھائی سکسٹین کریکٹ ہے ہنڈریڈ ہی آنسر اس کا بھی آنسر صحیح ہے کریکٹ ہو گیا یہ یہ دیکھو بھائی 53 دیکھ لو اچھا ہاں موڈ سوری موڈ میں نے بتایا نہیں ہے بیٹا موڈ ابھی یہ سٹیٹس آئے نہیں موڈ ہوتا ہے سب سے ریپیٹڈ ویلیو سب سے ریپیٹڈ ویلیو آپ دیکھ لو کونسی ہے سب سے آدھا بار کونسی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے یار دو ہی اب دیکھو کوئی بولے گا سر 56 بھی ہے لیکن بھائی 56 option میں بھی تو نہیں ہے تو اس ویہے 56 آنسنڈ ڈیٹی ایک دو اچھا ہاں ایٹی تو تین بار ہے ایٹی تو ایٹی ہوگا ہاں ایٹی موڈ دیکھو جو جتنی زیادہ بار ہے نا وہ ہی اس کا موڈ ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایٹی ایک دو اور یہ تین ایٹی تین بار ہے اور باقی نمبر دیکھ لو کوئی ایٹی سے زیادہ بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہ نئی ہے تو اس کا ایٹی 54 دیکھو بھائی 54 شاید میں نے تم لوگ کو بتایا نہیں ہے نا بھی تک سٹینڈڈ ڈیویشن بگا رہا سٹینڈڈ ڈیویشن فائی ایمین سے چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے پاوزیٹیو اسکیو تو اسکا آنسر ہوگا بھی کسی کو سمجھا رہا ہے بھی ایکسیلنٹ شاکیل شاکیل کو پتا ہے پہلے سے کیا ہوتا ہے خیر چھوڑ دو اس پر کنفیوز نہ ہو نہیں ابھی نہیں سمجھا رہا میں زغرب نہیں سمجھا رہا بھی اس کو کہنا ابھی نہیں بات میں سمجھاؤں گا اس کو کیا ہے اس کا چکر اور کیا ہوتا ہے یہ کرو بھائی یہ بتاؤ اب دیکھو درہ دیکھو دیکھو کوششن کی اور تم لوگ میرے جبرا میں کر کے آ رہے ہو دیکھو درہ دیکھو ایڈنٹیٹی کا خیال لگ لے نا اس میں بس احمد کہہ رہے ہیں احمد بلکل کریکٹ آنسر ایک سٹیپ آنسر ہے بھائی اب جس کے سمجھ آ گئی وہ آرام سے کر لے گا بلکل کریکٹ آنسر کیسے کیا سر بی سکوئر مائنس سی سکوئر کو کیا لکھ سکتے ہو آپ بی مائنس سی بی پلس سی ختم بات جس نے جس کو یہ ایڈنٹیٹی پتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک جھٹکے میں آنسر بتا دے گا بھائی اے پلس بی کینسل ہو جائے گا اس سے اور یہ آنسر آ گیا اب یہ تم لوگ دیکھو اس طرح کی ڈیفگلٹی آئے گی نا تم لوگ آرام سے انشاءاللہ اب یہ دیکھو کوششن دیکھو ایک زیمینر اچھا جس کو یہ سائن کا مطلب پتا ہے وہ آرام سے کلیر آؤٹ کرے گا بھائی بتاؤ کیا آنسر ہونا چاہیے ان کوئیلٹیز تم لوگوں نے اس سے بہت ڈیفکرٹ ڈیفکرٹ لیویل کی پڑھائی ہے میں نے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہونا چاہیے سائن کا مطلب پہ جاؤ صرف بلکل ایکسلنٹ صحیح سی کریکٹ آنسر ہے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا اچھا اگر میں سائن کو یہ کر دوں وہ گریٹر دین میں ڈیفکر کر دوں پھر کیا آنسر ہوگا ڈیفکر کر دوں ڈیی کیسے آگیا بھائی تم لوگا موڈ کی ہمیشہ دو ویلیوز ہوتی ہے ہاں بیٹا ایک پلس ڈیفائیو ایک مائنس ٹوینٹی بھائی ایک ایسے نئی بھائی کیا ہو گیا ہے ایک ایسے آگیا کس چیز کا آنسر اے باتا رہو ڈیف میں سے Onسر ہوگا نای سنوان سر اوپسن میں نہیں جا RSP Active ڈیفین ډیفین ڈیف ڈیفیں ڈیفین ڈیف ڈیفین ڈیلی ڈی 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 بیٹا موڈ کا ہاں یہی موڈ کا ہمیشہ میں وہی ہے کوئی پوچھ رہا تھا بھی کہ سر موڈ کا ہمیشہ ہاں بیٹا موڈ کے ہمیشہ دو کمبینیشن میں دیتے ہیں ایک کلس کا اور ایک مائنس کا کیونکہ جب آپ موڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہو تو آپ دونوں پوسیبلیٹی لیتے ہو سکتا ہے پلس والا نمبر ہو سکتا ہے مائنس والا نمبر اچھا ہوئے ہوئے area of circle of diameter ڈی ہنڈریڈ سکوئر انچس یہ 57 دیکھو آئی اچھا ایری آؤ سرکل آؤ ڈائیمیٹر ڈیس ہنڈریڈ سکوئر انچس ایری آف این ایسر سرکل آف ریڈی ایسری اب اگلا سرکل ریڈی ایسر ہے ڈی وہ ڈائیمیٹر اس کا مطلب ہے اس کا ریڈی ایسر ڈبل ہو گا اس سے اور ریڈی ایسر ڈبل ہو گیا تو ایری ایری آی ریڈی ایسر کیتनی گناہ بڑھ جائے چار گناہ بڑھ جائے گا بیٹا کسی کو یہ بات سمجھ ہے یہ ایکسیلنٹ شکیل جس نے پروپورشنالٹی خلاس وہ جو میری لہلی تھی وہ ابھی اس کو یہ بات سمجھ جائے گی کہ سر چار گناہ بڑھ جائے گا تو آرام سے بیٹا یہ ہوتا ہے اے پروپورشنال ہوتا ہے ریڈیس کے سکوئر سے سب کو یہ بات پتا ہے دو گناہ بڑھ گیا تو ریڈی ایریہ کتنے بڑھ جائے گا دو کا سکوئر لے لو بھائی چار گناہ بڑھ جائے گا مطلب چار کے فیکٹر سے مٹیپلائے ہو کے وہ چار سو تو اس کا کریکٹ آنسر سی ہو گیا کلیر یہ میں نہیں کر آرہا فیفٹی ایڈ بہت ہی بھائی سولوشن سولف کرنی ہے اس کو بھی نہیں کر آرہا ایکس اگل ٹو وائی پلس نائن لے کے کر دو سول تو وہ یا تو الیمینیشن بھی کر سکتا ہے سو کیا نام اس کو وہ سولف کرنا ہے سیمیل ٹی لے سی سولف کرنا ہے ایریہ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا اچھا بھائی ایریہ کا سوال سمجھ میں نہیں ہے یہ بھائی دیکھو ایریہ آف سرکل کیا ہوتا ہے پائے آر سکوئر ایریہ آف سرکل ہوتا ہے پائے آر سکوئر صحیح ہے یہ ہوتا ہے اس میں پائے کانسٹینٹ آف پروپورشنل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم بول سکتا ہوں کہ بھائی آف سرکل پروپورشنل ہے ڈائریکلی ریڈیس کے سکوئر سا اب وہ بول رہا ہے بھائی سرکل ہے ڈائمیٹر ڈی جس کا ڈائمیٹر ڈی ہے اور کہہ رہا ہے اس کا ڈائمیٹر ڈی ہے اب وہ کہہ رہا ہے ایک اور سرکل ہے جس کا ریڈیس ڈی ہے مطلب اس کا ریڈیس پرانے والے ریڈیس سرکل جو ہے اس کے دائم اس سے دو گناہ دو گناہ زیادہ کیونکہ اب جو اس کا ڈائیو میٹر اس کا مطلب ہے پھر کے پڑے گا اس میں چاہشے چار چار کے فیکٹر ساپکا وہ بڑھ جائے گا ایریا تو اب دیکھ لو اوریجنل ایریا آپ کا ہنڈر تا چار کے فیکٹر سا اس سے ملٹیپلایا گر آدھو تو دیکھنٹلی گیو فور ہنڈر اچھا یہ نہیں فور سفتین آئن نہیں بتا رہا یہ دیکھ لو اب اس کے اندر انگویلٹی نہیں ہے یہ سمپل موڈ والا سوال ہے اب یہ بھی بلکہ بہت ہی آسان ہے چھوڑو اس کو بھی ایک بار ففتین ایک بار سوال کرتے ہیں جیسے دیکھ لو ڈیفکلٹی لیول آپ دیکھ لو آپ کے سامنے دیکھ لیتے ہیں نیتر ہے ڈیرس سولیشن آف ایکویشن کیا کرو گے بیٹا تب سے پہلے گرو اس کوششن میں کی ویلیو پٹ کر کے کیا چیز نکال لو کیا کروں بیٹا شاکری باقی کہاں ہیں اگر کو زیادہ میں پورٹ کر دیا ایکسلنٹ پھر کیا کروں اب دلوید آگے بتاؤ اس سے میرے پاس زیادہ کی ویلیو نہیں آئے گی اس سے کی ویلیو آ جائے گی کی ویلیو نکال لیں گے بہترین پھر کیا کریں گے ایک ایک تویشن بن جائے گی اس کے بعد دو روٹس ہیں گی ایک روٹ ہمیں پتہ ہے دوسری روٹ ہم نکال لیں گے جبردس ایکسلنٹ بیٹا کی ویلیو مل جائے گی ہاں کی ویلیو مل گئی تم لوگ کے پاس ایک سٹینڈرڈ فارم میں بیسے کی ویلیو بائدہ وی آ کیا رہی ہے بتاؤ اگر کسی نے نکال لیا ماشاءاللہ سب جو ہے وہ کسی نے ویلیو نکال لی نہیں ہے لیکن سب پوری میتھوڑولوجی سب لکھ رہے ہیں بیٹھے کے مائنس ہنڈیڈ اپ آن تھری آ رہی ہے نائی کے مائنس ہنڈیڈ اپ آن تھری نہیں آئے گی بیٹھا ہاں مائنس فائیو آ رہا صحیح ہے فائیو زیڈ سکوائر مائنس فائیو زیڈ مائنس تھٹی اب یہ آگئی اب اس کو میلڈ ڈرم بریک کرو میلڈ ڈرم بریک کرو ایک روٹ تم لوگ کے پاس سری ہے دوسری روٹ اگر ایک روٹ تھری آ رہی ہے تو اس ایکویشن کی دوسری روٹ میرے پاس کیا آئے گی دوسری روٹ میرے پاس ڈیفینیٹلی اس کی جو ہے وہ آئے گی ایک سیکنڈ یہ پوری کوئیشن مائنس میں اب مائنس ہٹی اب مائنس فائیو کو توڑو گے تو بھائی تو یہ مائنس تھری اور نہیں مائنس تھری اور مائنس تو سے نہیں ٹوٹ رہی ہے سوری ڈی فائزہ ففٹین ون ففٹی بنانا ہے بھائیس کو تو یہ ٹوٹے گا اپنا ون ففٹی ففٹین اور ٹین سے تو ففٹین اور ٹین سے توڑو بھائیس کو ففٹین لیلو ٹین لیلو مائنس ففٹین پلس ٹین یہ پھر اس کے بعد کومن لیلو اور یہ پلس ٹین تو یہ اس کا جو میرا آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے میرا تو مائنس ٹو آ رہا ہے بھائی تو بھی میرا کریکٹ آنسر آ رہا ہے تم لوگ کا کیا آ رہا ہے اگر مائنس ٹو آئے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی کلیر ہو گیا اس کو چھوڑ دو پرپینڈی گولر ابھی تم لوگ کو نہیں باتا کیا ہوتا پرپینڈی گولر ٹینجنٹ یہ دیکھ لوں ذرا اچھا اب یہ ذرا دیکھو یہ تو یہ ٹیگنو میٹری نہیں ہے اس کے اندر یہ آسان ہی ہے ویسے بھی دیکھو اے بی سی تھری سیٹس آف ٹرائنگل ہے اب اے ڈیکول ٹھری ہے سی ایکول ٹو فائی ہے اچھا نہیں یہ ابھی نہیں آئے گا تم لوگ کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یہ کیونکہ سی کا دیا ہے اس نے اگر یہ اس نے بی کا دیا ہو اچھا بیسے ایک بات بتاؤ اگر یہ سی فائی ہے تو بی سب کو سمجھ آجار بی کیا ہوگا وہ فور ہوگا تو ایری آف ٹرائنگل اگر میں تم لوگ سب پوچھوں تو ٹری ملٹیپلایا فور آرام سا تم لوگ فیگر دیکھ کے بعد آ سکتے ہو کہ سر یہ ٹویل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ایریہ تو نہیں ہے تینجنٹ آف ڈا اینگل بیٹوین نہیں بلکل بھی نہیں پیری میٹر تو اب اس کو چھوڑ دو بھائی دیندہ نمبر فیفٹین کیا ریپلینٹ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو ابھی تم لوگ سے نہیں ہوگا صور یہ بھی چھوڑ دو اچھا نہیں یہ ہو جائے گا تم لوگ سے یہ بتاؤ بھائی گروپ ڈیٹا کیسے کرتے ہیں بھائی اس کو یاد ہے فارمولا سمیشن ایف ایکس سمیشن ایف یا سب بھولے دو نہیں آتی چلو ابھی کر لیتے ہیں بھائی دیکھو اے ٹھڑا ٹھڑا موسیقی